اگر آپ یہ اپنا ٹکٹوک اکاؤنٹ ایک ویک میں وائرل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے میں آپ کے لئے سب سے بیسٹ اور سب سے آسان طریقہ لے کر آئے ہوں جس سے آپ اپنا ٹکٹوک اکاؤنٹ وائرل کر سکتے ہیں اور دس ہزار فالورز کمپلیٹ کر کے ٹکٹوک سے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ایک یوکے بیس ٹکٹوک آئیڈی آپ کے سامنے ہے جس پر ایک ویک پہلے میں نے ورک سٹارٹ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی ویڈیو پر ہی 1.2 ملین ویوز آ چکے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس طرح آپ آسان طریقے سے ویڈیو کوپی ریٹ سے بھی بڑھ سکتے ہیں اور میوزک کوپی ریٹ سے بھی بڑھ سکتے ہیں لیٹسے آپ کو کوئی بھی مووی یا سیریز میں سے ایک کلیپ پسند آتا ہے اس کی ڈیوریشن دو منٹ ہے تو آپ نے سمپل اس مووی کو آفٹر ایفیکس میں ایڈ کرنا ہے اور اس میں سے اس کلیپ کو الگ کر لینا ہے سپلٹ کر لینا ہے جو آپ کے پاس دو منٹ کا کلیپ ہے آپ کو پسند آئے وہ آپ نے آفٹر ایفیکس میں ایڈ کرنا ہے میں نے بھی مرزاپور سیزن 3 دیکھا اور مجھے یہ اس کا کلیپ پسند آئے تو یہ دیکھیں میں نے اسے سپلٹ کر کے اسے آفٹر ایفیکس میں ایڈ کر لیا ہے اور یہ ویڈیو ہم اپنے ٹک ٹوک آئیڈی کے لیے بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی کمپوزیشن سیٹنگز کو ٹین ای ٹی پی کر دیں گے اور اس کے بعد اسے ہم اوکے کر دیں گے نیسٹ ہم نے اسے اپنے سارے کلیپ کی پوزیشن کو چینج کرنا ہے پوزیشن کو اب ہم نے ریشو چینج کیے تو ساری پوزیشن کو ہم نے درمیان میں لانا ہے تو وہ ہم کی فریمز کی مدد سے کر سکتے ہیں یہ ہم نے کی فریمز ڈالا تو جیسے اس ویڈیو کے اندر وہ کلیپ چینج ہوگا جیسے جیسے کسی کا فیس آئے گا جیسے جیسے وہ ویڈیو چینج ہوتی جائے گی ہم نے اس کو درمیان میں کرتے جائے کی فریمز کی مدد تو ابھی آپ مجھے فالو کریے گا دیکھیں میں کس طرح اس ویڈیو کے سارے کی فریمز لگا کر اور سارے جو بھی فیس بغیرہ چینج ہوں گے جو بھی ڈائلوگز آئیں گے سب کو میں ابھی درمیان میں کرتا ہوں تو آپ کو منے جو جو میں سیٹنگز کرتا ہوں اپنے فالو کرتے جانا ہے اوکے جہاں سے میں ویڈیو کو فاسٹ کرتا ہوں نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ نے بس ٹیپس کو فالے بستے جائے گا موسیقا 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 اوکے گائز میں نے بھی سارے کلپ کو سینٹر میں کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کی فریمز آئے ہیں تو یہ ابھی میں آپ کو چیک کر باتا ہوں ابھی آپ چیک کریں یہ سارے کلپ جو جو بھی ڈائلوگز ہیں جو جو بھی فیس چینج ہوتے ہیں سب بھی بلکل سینٹر میں ہو چکے ہیں تو یہ ہوتی ہے کی فریم کے ذریعے اس کی پوزیشن کو چینج کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے جو بھی آپ ایک مووی کا کلپ لیتے ہیں ایک مووی کے کلپ کے پیچھے ایک بیک گراؤن موزیک لگا ہوتا ہے ا ارہلوگز بیک گراؤن موزیک لگا ہوتا ہے تو اس بیک گراؤن موزیک ختم کرنا بہت ضروری ہے ایسے میوزیک کوپی ریٹ آ جاتا ہے میں بچنے کے لئے اسی اسے آپ نے اسپورٹ کرنا ہوتا ہے ایم پی تھری есте míster میں اپنے اس کو آپ بنیکن ایک�니다 اور آپ نے اپنے نیو فولڈر Prepare کر کے اپنے اس میں اسہ ایکسپورٹ کر لینا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح وہ بیک گرانڈ میوزک ریموو کر سکتا ہے یہ ابھی ہمارا کلپ ایم پی 3 میں رینڈر ہونے لگا ہے یہ ابھی آپ ٹائم لائن میں دے سکتے ہیں یہ ابھی رینڈر ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ پی سی کی سپیڈ کے مطابق ہوتا ہے یہ ہمارا کلپ رینڈر ہو چکا ہے نیکسٹ آپ نے اپنے کروم بروزر کو اوپن کرنا اور یہاں پر آپ نے ایک ویف سائٹ کو سرچ کرنا ہے میں آپ کو اس ویف سائٹ کا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا یہاں پر آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہ اوپن ہو چکی ہے اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے چوز فائل کا آرہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس فائل کو سلیٹ کرنا جو آپ نے ایم پی 3 میں ایکسپورٹ کی وہ فائل اب ادھر ایڈ ہو چکی ہے تو آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا ہوتا ہے یہ انٹرنیٹ سپیٹ پر بھی ڈپینڈ کا اور تو ویسے بھی یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے ٹائم لیتی ہے تو اس کے بعد آپ کی سامنے ریزلٹ آ جائے گا ریزلٹ یہ آئے گا کہ جو بیک گراؤنڈ کی میوزک ہوگی آپ کی جو کلیپ آپ نے ایڈ کیا ہوگا اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا بہت بھی سلو یا فاسٹ میوزک چل رہا تو اس کو بالکل رموو کر دیتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم اپنا خود سے میوزک ایڈ کریں گے تو پھر ایشو نہیں آتا کوپی ریٹ میوزک کا یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ابھی جو بھی ہمارا کلیپ تھا اس کا جو ڈائیلوگز ہے وہ بلکل الگ ہو چکے ہیں ابھی یہ جو ہمارے پاس بوکل والا اپشن ہے اس میں صرف اور صرف ہماری ویڈیو کا ڈائیلوگ ہمارے ساتھ میں یہ ریزلٹ آپ جائے کر سکتے ہیں نیسٹ آپ نے ادھر ڈانلوڈ والے اپشن پر کلک کر کے اسے ڈانلوڈ کرنا ہے جب آپ پہلی بار اسے یوز کریں گے تو آپ کو ایک جی میل کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ لاؤگن کرنا پڑے گا اور یہ بلکل فری ہے کوئی آپ کو اس کے چارجز پہ نہیں کرنا ہے تو بلکل آپ فری سے لاؤگن کر سکتے ہیں نیسٹ آپ نے اپنی اس ایم پی تری فائل کو آفٹری فیکس میں ایڈ کرنا اور اسے آپ نے اپنی ویڈیو کے نیچے ایڈ کر دینا اور اس کا آپ نے والیوم لیول جو ہے اسے آپ نے چینج کر لینا ہے تاکہ وہ ڈائیلوڈ کا والیوم اور زیادہ ہو جائے آپ نے اس کو پلس سیون پر کر دینا تو اس کا والیوم اچھا ہو جائے گا ڈائیلوڈ اچھی طرح آواز آگیا آپ کو پھر تو نیسٹ آپ نے اس پر اپنا میوزک ایڈ کرنا جو بیک گراؤنڈ میں آپ میوزک اپنی ویڈیو کے پیچھے جو ایڈ ہوگا جو ڈائیلوڈ کے بیک گراؤنڈ میں آئے گا تو وہ بہت کمال کی ویڈیو پھر وائرل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ نے اس کو اپنی ویڈیو کے نیچے ایڈ کر لینا اور آپ نے جو ابھی اپنا میوزک ایڈ کی ہے اس کی اپنے سپیڈ کو تھوڑا سا چینج کر دینا 100 سے آپ نے 110 پر کر دینا تھوڑا سا اور سلو ہو جائے میوزک جو ہے اس کی وازہ اور سلو آئے گی تو وہ کافی ریٹ سے اور زیادہ بچ جائے گا اور یہ دیکھنا ہے کہ دائیلوڈ کے ساتھ اچھی طرح مکس اپ ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے ڈائیلوڈ جہاں پر ڈائیلوڈ آتے ہیں وہاں پر اس میوزک کے آواز کو سلو کر دینا میوزک کو بیک گراؤنڈ کو سلو کر دینا جہاں پر اگر ڈائیلوڈ نہیں ہے وہاں سے آپ نے اسے تیز کر دینا تیز کرنے کے لیے آپ نے اس کے لیے کی فریمز آئیڈ کرنے ہیں کی فریمز سے اس کا یہاں پر آپ زیرو آئیڈ کریں گے سلو کر دینا کی فریمز سے وہاں پر آپ نے ایک اور کی فریم آئیڈ کرنا ہے اس کو آپ نے سلو کرنے کے شروع ہوگا تو بڑا یہ سلو پیچھے بہت اچھا آئے گا لاسٹو سٹیپس جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے لیے اپنی ویڈیو اور آڈیو کو آپ نے پری کمپوز کر لینا ہے سٹیپ ون ہے ایک اچھی کلر کوریکشن کلر کوریکشن اچھی ہوگی تو آپ کوپی رائٹ سے بچ سکتے ہیں اور دوسرا وارٹر مارک وارٹر مارک بھی کھپی رائٹ کنیش کو لاسٹول کی کو بلکل بفتہ تک بہت اچھا لوگ والاś وارٹ مارک ہے جو کہ بہت ہی زیادہ فیمس سمارٹر مارک ہے جی میں آپ کو نیسٹ ٹیٹریل میں بتاؤں گا سو اکھر گائز نیسٹ امیزنگ ٹیٹریلز کے لیے اس ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا